ہی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں چپٹر نمبر سیون بائیو اینرڈیٹکس کے بارے میں شکر حمدلہ ابھی تک ہم لوگ سکسٹی پرسن کورس کورس کور کر چکے ہیں باقی تین چپٹرز رہے گئے ہیں یہ ہمارے پاس آرموست فورٹی پرسن کورس ہے اگر آپ کا کورس دیکھا جائے تو تو آج ہمارے جو بائیو اینرڈیٹکس چپٹر ہے یہ تھوڑا سو ٹرکی ہے پلانٹس پر زیادہ بیسٹ ہوگا اس کے اندر میکنیزمز ہو رہے ہوں گے زیادہ تر اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس لیول پر جا کے سمجھنا ہے مینس مایکروسکوپک لیول پر جا کے سمجھنا ہے تو جس طرح سے آپ کو ان کو سمجھاؤں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو اسی لیول پر جا کے سمجھیں میں کوشش کروں گے اس کو آسان کر کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو اس کے اگر ہم میجر کونسپ دیکھ لیں کہ اس چپٹرے کے اندر ہم کیا پڑھنے والے ایک ہم رول پڑھنے وال اور انٹروڈکشن پڑھنے والے ایٹی پی کے بارے میں ہمیشہ مائیٹو کونریا کے اندر اور پورا جب نے سیلین ٹیشوز چپٹرہ بڑھا ہے میں کافی دفعہ میں ایٹی پی کا ذکر کیا ہے کہ ایٹی پی ایٹی پی اب ہم فائنلی ایٹی پی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں کہ یہ ایٹی پی ہے کیا فوتو سینٹسس اور اسپیریشن یہ دو پروسس جن کا میں کافی دفعہ ذکر کرتی رہی ہوں ان کا بھی ہم نے کیا کرنا ہے آج دسکرس کرنا ہے کہ آخر آج نہیں م چپٹرے کے اندر ہمیں ڈسکس کرنا ہے کہ کس طرح سے ہمیں پاس فوتو سینٹسس ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر کون کون سے ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں کس طرح سے کلورو فیل جو ہے وہ سن لائٹ کی موجودگی میں فوتو سینٹسس کا پروسس کر رہی ہوتی ہے ریسپائریشن کیا ہے اروبک این اروبک ریسپائریشن کیا ہوتی ہیں ان کے میکانیزم کیا کیا ہیں یہ سب ہم اس چپٹرے کے اندر ڈسکس کریں گے یہاں پہ آپ کو یہ اس کی آپ کو ڈائیگرام نظر آ ر جس کے اندر آپ کو دکھ رہا ہوگا ڈائیگیسٹی سپورٹ نیورو اینروکرین سپورٹ لیور اینڈ کیڈنی سپورٹ الیمنیشن آف کوزیٹی فیکٹر سیلور ریپیر ہیلڈی مینٹیننس تو ان کی ان کی لیے ہم سب کو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور پھر ان سالے پروسس کے لیے ہی ریسپائریشن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے اور پلانٹس کے اندر فوتو سینٹس کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے ڈی ٹائم میں تو آج ہم یہ چپٹرے سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ سب سے بلکل سٹارٹ میں ہے کہ ہر مشین کو جس طرح سے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے اپنا فنکشن پروفارم کرنے کے لیے جس طرح سے کوئی بھی آٹوموبائل ہو وہ گاڑی ہو بائک ہو ٹرک ہو اس کو فیول کی ریکوائیڈ ہوتی ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مدب جب تک آپ اس کے پیٹرل نہیں ڈالیں گے جب تک آپ اس کو فیول نہیں دیں گے تب تک وہ کیا کرے گی چلے گی نہیں اپنا کام پروفارم نہیں کر سکے گی تو اس کو اپنا Jaaid ایفیکٹیو کام جو پروڈیوز کرنا ہے اس کے لیے کیا ہے انرجی اس کو ایک وائیڈ ہے ڈالیں گے تو سیل فون heeft بٹری جو آپ نے موبائل یوز کرتا ہے اس کے اندر بٹری ہوتی یہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے انرجی ش admire جاتی ہے جس twee operator جس کو آپ جب بچ کرتے ہیں یعنی کہ جب آپ اس موبائل کو چلا рہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتی ہے یوٹلائز ہوتی ہے ڈالیں گے طرح ہوتے ہیں ان کو بھی nutrients کی requirement ہوتی ہے اب ہمیں کس form میں nutrients چاہیے ہیں food کی form میں چاہیے ہیں ٹھیک ہے تو یہ special molecules ہیں ٹھیک ہے special molecules جو کہ ہم food کی form میں کھا رہے ہیں ان کے اندر کیا ہے energy ہے اب question یہ بنتا ہے کہ where this energy comes in fuel and food molecules اب یہ food molecules کے اندر یا پھر fuel کے اندر یہ energy آ کہاں سے رہی ہے تو ہمارے پاس ہے the only source of energy on earth is sun تو اب پوری جہاں کے اندر یعنی پوری کی پوری earth کے اوپر ہمارے پاس energy پہنچانے والا sun ہے ٹھیک ہے energy of the sun reaches earth in the form of light اب light کی form میں کیا ہوتی ہے وہ energy پہنچتی ہے this light energy is converted into chemical energy by living organisms اور in heat energy stored by non-living organisms تو جب وہ light energy جو کہ sun سے نکل رہی ہے وہ earth پر پہنچتی ہے تو جتنے بھی living organisms ہوتے ہیں ان کی body کے اندر کچھ mechanisms ہو رہے ہوتے ہیں جن سے وہ اس light energy کو کیا کرتے ہیں chemical energy کے اندر convert کرتے ہیں یا پھر heat energy کے اندر convert کرتے ہیں کونسے organisms non-living organisms اب دیکھیں یہ کیا ہے ہمارے پاس sun ہے ٹھیک ہے اب یہ sun نے کیا کیا sun نے اپنی جو sunlight ہے یعنی جو light energy ہے وہ plant پہ ڈالی ٹھیک ہے اس کے اوپر پڑی اب plant کیا ہے ایک living organism ہے تو اب plant سے آپ کو کیا ملتا ہے food ملتا ہے جیسے vegetables وغیرہ ٹھیک ہے اب اس plant کو کیا ہوا ایک cow نے کھا لیا اب اس cow کو ایک loin نے کھا لیا ٹھیک ہے تو آپ اس cow کو بھی کھاتے ہیں جو ہے وہ جو food ہے اس میں سے جو نکل رہا ہے یعنی کہ جو اس کے fruits وغیرہ ہیں اس کو بھی کھا رہے ہیں تو آپ کو بھی energy ملے گی لیکن جتنی اس کو ملی آپ کو اتنی نہیں ملے گی اتنی loin کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے کم ہو جاتی ہے waste ہو جاتی ہے energy جب جیسے جیسے وہ ایک organism سے دوسری organism تک پہنچتی ہے اس میں ویسٹ ہو جاتی ہے لیکن کیا ہو رہا ہوتا ہے energy کی سورس یہ ہے sun سے ہی آ رہی ہے یا پھر جس نے بھی سارے non-living ہمارے پاس materials ہیں things ہیں جیسے کہ ان کی form میں وہ کیا ہوتی ہے ان پر جب light energy پڑتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے heat energy کے اندر convert ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب heat energy کے اندر convert ہو جاتی ہے جیسے river ہے یا water سوری water ہوتا ہے جو کہ rivers کے اندر ہوتا ہے یا dams کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو dams کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ mechanical energy میں mechanical energy کو electrical energy میں convert کیا جاتا ہے مطلب کہ کچھ work done work done کرتے ہوئے electrical energy کو produce کیا جاتا ہے جس سے آپ کی light وغیرہ چلتی ہے تو جتنی بھی یہ ساری کی ساری energy ہوئی یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ آ رہی ہے sun سے اسی طرح سے plants کو اگر مر جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ fossil fuels بن جاتے ہیں اسی طرح سے ان سے ڈیفرن 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 fuels بنائے جاتے ہیں تو the above chart shows that conversion of energy from one form to another form explained by the law of conversation of energy اور first law of thermodynamics تو ہمارے پاس first law of thermodynamics جس کا دوسرا نام the law of conversation of energy ہے وہ یہ کہتا ہے کہ energy کو ابھی بھی تبہہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے energy can neither be destroyed یا neither be created آپ اس کو create بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی واحد ایک ہی source ہے اور وہ کیا ہے sun ہے تو آپ اس کو create بھی نہیں کر سکتے آپ اس کو destroy بھی نہیں کر سکتے لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں اس energy کو اس کی form کو change کر سکتے ہیں light energy ہے تو آپ نے اس کو chemical energy میں convert کر دیا chemical energy کو آپ نے mechanical energy میں convert کر دیا mechanical energy کو آپ نے electrical energy میں convert کر دیا تو different different level of organizations ٹھیک ہے اس پہ جو جو organisms لائے کرتے ہیں وہ اپنی level کے حساب سے اس energy کو convert کرتے ہیں ایک form سے دوسری form میں اور اس کو utilize کرتے ہیں ٹھیک ہے so as we can see that heat energy of light converts in kinetic energy اب heat energy کیا ہو رہی ہے kinetic energy میں convert ہو رہی ہے which flows water جو کہ کیا کر رہی ہے water کو flow کروانے میں help کر رہی ہے so kinetic energy water کی dams کے اندر convert ہو جاتی ہے جب وہی water dam کے اندر جا رہا ہے تو وہ mechanical energy کے اندر convert ہو جاتا ہے when falls on turbine جب ان کو turbine کے اوپر جب وہ گرتے ہیں پانی dams میں سے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے mechanical energy کے اندر convert کیا جاتا ہے پھر یہی mechanical energy light energy میں convert ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ کے walls میں یا جتنی بھی آپ کی LED lights ہیں آپ کے fans ہیں ٹھیک ہے پھر کیا ہوتی ہے مطلب جتنے بھی balls یا پھر lights سے ان کے اندر آئے تو وہ کیا ہو گئے light energy میں convert ہو گئی یعنی کہ mechanical energy کیا ہو گئی convert ہو گئی light energy کے اندر لیکن اگر آپ نے اس سے fan چلا دیا ٹھیک ہے اسی آپ نے energy سے کیا کیا پھر آپ نے مطلب کہ اس کو کیا کیا convert کر دیا mechanical energy مطلب آپ اسے پھر ورک لے رہے ہیں ٹھیک ہے پھر مطلب کہ یہ سارا کا سارا process کیا ہو رہا ہے energy کی conversion کا ہو رہا ہے ایک form سے دوسری form میں تبدیل ہو رہی ہے energy لیکن تبہہ نہیں ہو رہی ہے اور ہم بنا بھی نہیں رہے source ایک ہی ہے اور وہ ہے sun ٹھیک ہے so on the other hand this energy when falls on green parts of plant green parts ہمیں بس کون سے تھے جہاں جہاں chlorophyll موجود تھی like ہمارے پاس leaves تھے ٹھیک ہے is captured and converted into chemical energy تو جب light energy green parts of the plant پر پڑتی ہے تو وہ convert کر دیتے ہیں اس کو chemical energy کے اندر پھر اس chemical energy کو use کرتے ہیں as food energy in plant مطلب اپنا ہی food بنانے کے لیے plants اس کو use کرتے ہیں food energy کے طور پر پھر جب یہی plants کیا ہوتے ہیں کھائے جاتے ہیں animals کے through تو یہ energy پھر کیا ہو جاتی ہے transfer ہو جاتی ہے ان organisms کے اندر ٹھیک ہے for example ایک کاؤ نے کیا اس plant کو کھا لیا اب وہ کاؤ کیا ہو گئی وہ کاؤ کیا ہو گئی اس کے اندر وہ energy آگئی جس plant کو اس نے کھایا اور وہ energy بنائی کس نے تھی plant نے بنائی تھی food energy کی طور پر اس نے اپنے اندر رکھی تھی ایک کاؤ آئی اور اس نے اس کو گھاس سمجھ کے یا کوئی بھی green جو ہے وہ leaves وغیرہ سمجھ کے اس کو کھا لیا اب کچھ ٹائم کے بعد اس کاؤ کی ہو گئی death death کے بعد کیا ہو گیا اور وہ کیا ہو گئی اس کو کہیں دفنا دیا ٹھیک ہے یا پھر وہ کسی بھی وجہ سے pressure کے اندر آ گئی ٹھیک ہے death ہونے کے بعد ٹھیک ہے اس کی جو death body ہے تو اس کے اوپر کیا ہو گئی کافی سارے سال گزر گئے تو اب اس کی جو death body ہے وہ کیا ہو جائے گی fossil fuel کے اندر convert ہو جائے گی دفنانے کے بعد ٹھیک ہے اب وہ fossil fuel کیا ہے اس کے اس کے تو بھی different different fuels تیار کیے جا رہے ہیں تو کیا ہوا ہم نے دیکھا کہ energy کیا ہے وہ convert ہو رہی ہے اب ہم دیکھ رہتے ہیں کہ bio energetics کیا ہے ATP کا role کیا ہے یہ تو ہمارے پاس chapter کا intro تھا تو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں so the study of this conversion of free energy into different forms by living organisms is called bio energetics تو bio energetics کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کس کے بارے میں کہ ہم ایک free energy ہوگی اس کو convert کریں گے living organisms کے through different forms میں ٹھیک ہے ایک energy ہوگی free energy ہوگی جو کہ سب کے لیے ہوگی جسے کہ sun اس کو different forms کے اندر living organisms کے through جیسے plant پھر animals ٹھیک ہے کہ through کیا ہوگی convert کیا جائے گا different different forms کے اندر یہ ہمارے پاس bio energetics ہے یہ ہمارے پاس biology کا ایک حصہ ہے physics کا ایک حصہ ہے chemistry کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہیں energy involved in making and breaking of chemical bonds found in the molecules of an organisms تو organisms کے اندر یہ جو سارا کا سارا پروسسس ہے اس کا بننا پھر ٹوٹنا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہو رہے ہوتے ہیں کچھ bonds بن رہی ہوتی ہیں کچھ bonds ٹوٹ رہی ہوتی ہیں تو وہ سارا کا سارے جو molecules کا بننا ہے یا پھر ٹوٹنا ہے living organisms کے اندر تو یہ سارا چیز اس کے اندر آجاتی ہے مطلب اس کے اندر اندر کے chemistry بھی انوالف ہے physics بھی انوالف ہے biology بھی انوالف ہے تو bio energetics کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ relationship ہے کس کا energy کی transformation کا مطلب کہ وہ ایک فارم سے تبدیل ہو کے دوسری فارم میں آئے گا and transmission in living organism اور وہ کس طرح سے living organisms کے اندر transmit ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں پڑھنے والے ہیں bio energetics کے اندر اس کے بعد ہے ہماری اس کی exercise 7.1.1 اس میں ہے chemical process of energy transmission ٹھیک ہے یہاں سے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ next ویڈیو کے اندر تھوڑا سمینے سے ہم آپ کو bio energetics and role of atb کا introduction دینا تھا اس کے اندر سے bio energetics کا ہی ویسے introduction آئے کہ bio energetics کیا ہے اس کے اندر physics بھی انوالف ہے chemistry بھی انوالف ہے biology بھی انوالف ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا relationship ہے جس کے اندر energy ایک فارم سے دوسری فارم کے اندر transform ہو رہی ہے اور پھر اس کو کیا کیا جا رہا ہے living organisms کے اندر transmit کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے so this was all about today's lecture اگر آپ لوگوں کو آج کا لیکچر پسند آ رہا ہے تو پیس سے like کریں اپنی تین فرنس کے ساتھ دو شیئر کریں ابھی ابھی جا کر آپ نے کیا کرنا ہے books اس کو revise کرنا ہے تاکہ next lecture کے اندر آپ کے پچھلے سارے concepts clear ہوں اپنا آپ لوگوں نے بہت سارے خیال اپنے description کو ضرور چیک کر رہے ہیں thanks for watching اللہ حافظ